ہی فرنڈ سواغت ہے آپ سبی کا مووی سٹاک مووی اسپلین چینل پہ جس پر آج میں ریکیپ کرنے والی ہوں It ends with us مووی کو تو چلیئے اب آپ کا ٹائم بلکل بھی ناویز کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو وہ بھی سپوائل وارننگ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میری چھوٹی سے ریکویسٹ ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی Well guys یہ کہانی یہ تیس سال کی لڑکی لیلی بلوم پر ہے جس نے حال ہی میں اپنی گرائجویشن کو کمپلیٹ کیا ہے جس کے ساتھ ساتھ وہ بوسٹن شہر میں موو ہو چکی ہے تاکہ وہ اپنے سپنے کو پورا کر سکے جس سپنا اس کا ایک فلاور شاپ اوپن کرنا ہے لیکن اتنا ہی نہیں بلکہ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس فیملی میں وہ بڑی ہوئی ہے اس کا ماحول اچھا نہیں تھا کیونکہ اس کے فادر جن کی دیتھ ہو چکی ہے وہ اس کی موم کو کافی ابیوز کیا کرتے تھے خاص کر کے فیزیکلی جس وجہ سے لیلی اپنے فادر کو خاص پسند نہیں کرتی تھی اور اپنی موم سے بھی وہ ناراض تھی کیونکہ اس نے کئی بار اس کے فادر کو انہیں چھوڑنے کے لیے کہا تھا پر اس کی موم نے اس کے فادر کو چھوڑا نہیں اور اب جبکہ اس کے فادر کی دیتھ ہو چکی ہے تو اس کی مام جینی لیلی سے یہ ریکویس کرتی ہے کہ وہ ان کے فنرل پر کچھ شبت کہیں جو صرف ان کی پانچ پسندیتا چیز ہے جو لیلی کو ان کے بارے میں کافی پسند ہے پر انفورچنیٹلی ہم دیکھ پاتے ہیں کہ فنرل کے دن لیلی سٹیج پر تو پہنچتی ہے پر اپنے فادر کے لیلیٹر کچھ کہنے ہی پاتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ پاتے ہیں کہ لیلی اپنی چائل ہوت ڈائری کو پڑھتی ہے جس میں اس نے اپنی پرانی پیار یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی فرس لف ایٹلیس کے بارے میں لکھا تھا ساتھ ہی ہم مووی میں بیچ بیچ میں دیکھ پاتے ہیں کہ اس کا اور ایٹلیس کا ریلیشنشپ کتنا سٹرونگ تھا کیونکہ ایٹلیس کی حالت اس سمیں کافی خراب تھی اور اس سمیں لیلی نے اس کا کافی ساتھ دیا تھا پر ایک دل اس کے فادر نے ان دونوں کو ایک ساتھ لیلی کے روم میں پکڑ لیا جس وجہ سے انہوں نے ایٹلیس کو کافی مارا اور تب سے ہی اس نے اسے ملنا بن کر دیا اور اس کے بعد پریزن میں لیلی کے ملاقات رائیلی نام کی ایک شخص سے ہوتی ہے رائیلی نام کی ایک شخص سے ہوتی ہے وہ بھی اپنے فادر کی اسی فنرل کو چھوڑ کی جانے کے بعد اور اسے باتچیت کرنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ رائیلی 30 یئرز کا ہے اور وہ ایک نیورو سرجن ہے جن دونوں کی باتچیت میں بانڈنگ کافی اچھی ہو جاتی ہے اور ان دونوں کی ہم میوچل اٹریکشن کو نوٹس کر پاتے ہیں پر انفورچنٹلی وہ دونوں ایک ساتھ رہنے کا نہیں ڈیسائیڈ کرتے کیونکہ لیلی فیلحال کمیٹمنٹ کے لیے ایک ریلیشنشپ دھون رہی ہے وہی بات کرے رائیلی کی تو وہ فیلحال کمیٹمنٹ کے لیے ریڈی نہیں لیکن کیجول افیر کے لیے ضرور ہے جس وجہ سے وہ دونوں اپنی دوریاں بنا لیتے ہیں اور رائیلی کو اس کے جوب سے کال بھی آ جاتا ہے جس وجہ سے ان کی یہ ملاقات ادھوری رہ جاتی ہیں پر زیادہ ٹائم تک نہیں کیونکہ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ان لوگوں کی ملاقات پھر سے ہوتی ہے جب لیلی اپنے سپنے کو پورا کرنے کا ڈیسیجن بنا لیتی ہے یعنی کہ اس نے ایک فلاور شاپ اوپن کرنے کا ڈیسیجن بنایا ہے جسے سیٹ اپ کرنے میں اس کے ہیلحال الائیسہ نام کی ایک لیڈی کرتی ہے جو اس کے پاس جوب مانگتی ہوئے پہنچتی ہے اور لیلی کے پاس زیادہ ہیلپر نہیں جس کارن وہ اسے ہیلپ اور جوب دینے کے لیے اگری کر جاتی ہے لیکن اسی کے ساتھ کچھ سمیں بعد لیلی کو پتا چلتا ہے کہ الائیسہ کا برادر اور کوئی نہیں بلکہ رائیلی ہے اور اس طرح ان دونوں کی ملاقات پھر سے ہو جاتی ہے اور اس کارن ہی ان دونوں کی ملاقات بڑھتی جاتی ہے جس کارن ان دونوں کی بیچ ایک ریلیشنشپ سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن ایک دن ہم نوٹس کر پاتے ہیں کہ جب رائیلی لیلی کے لیے کھانا بنا رہا ہوتا ہے تو مزاک مزاک میں کھانا جلنا شروع ہو جاتا ہے جس وجہ سے وہ اسے نکالنے کے لیے اپنے ہاتھ کا استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہی پاسی میں کھڑی لیلی اس پر ہس رہی ہوتی ہے کیونکہ رائیلی نے ایکسیڈنٹلی کھانے کو گرا دیا ہے جو کافی ہی گرم تھا اور لیلی اس کی ہاتھ میں گلوز دے اس سے پہلے ہی رائیلی گلتی سے یا پھر جان بوچ کر اسے سلاپ کر دیتا ہے جیسے لیلی اپنے پاس ٹراما میں چلی جاتی ہے یعنی کہ اپنی فادر اور مدر کی اسی ٹراما میں جہاں اس نے اکثر اپنے فادر کو موم کو پیٹتا ہوا دیکھا تھا پر رائیلی جیسے ہی اس کی طرف اسے چیک کرنے کے لیے بڑھتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا اور وہ اسے معافی بھی چاہتا ہے جس وجہ سے لیلی اسے معاف بھی کر دیتی ہے اور یہ سوچ بیٹھتی ہے کہ ان دونوں کا یہ ریلیشنشپ ان کے پیرنٹس سے شاید لگ ہے لیکن ہاں وہ ساتھ ہی اسے وان بھی کرتی ہے کہ وہ ایسا فرسین نہ کری جس کے لیے رائیلی اسے پرامنس بھی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ لوگ دینر کے لیے ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں جہاں ہم ایٹلس کو بھی دیکھ پاتے ہیں جس سے پہلے بھی ملاقات لیلی کی ہوئی تھی وہ بھی تب جب اس نے اپنی موم کو رائیلی سے ملنے کے لیے بلایا تھا جہاں ان لوگوں کی خاص زیادہ بات نہیں ہوئی لیکن اب جب رائیلی اور لیلی پھر سے ہی دینر کے لیے لوٹے ہیں تو وہی ایٹلس کی نظر لیلی کی آنکھوں پر پڑتی ہیں جس میں بروسس ہے اور ساتھ ہی رائیلی کی ہاتھ پر بندی ہوئے بینڈش پر بھی جس کار ان لوگ اس سے بات کرنے کا ڈسیجن بناتا ہے جو وہ کرتا تو ہے لیکن انفورچنٹلی لیلی اسے یہی کہتی ہے کہ یہ بس ایک ایک ایکسیڈن تھا جس پر ایٹلس کو بھروسہ نہیں اور اسی سمیں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ رائیلی کی نظر ان دونوں پر پڑ جاتی ہیں جس وجہ سے وہ اتنا جلس ہو جاتا ہے کہ ان دونوں کی بیچ ہاتھ پائی ہو جاتی ہیں پر ان کی فائٹ کو لیلی روکنے میں کامیاب ہوتی ہے اور اس کے بعد رائیلی کو یہ اشور کرتی ہے کہ اس کار ایٹلس کا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ رائیلی کافی ہی ڈر گیا تھا ساتھ ہی وہ رونا بھی شروع کر دیتا ہے لیکن لیلی اسے کافی اچھے سے سنبھالتی ہے اور ساتھ ہی اسے پرامنس بھی کرتی ہے کہ وہ ایٹلس سے پھر نہیں ملے گی لیکن کچھ سمیں بعد ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ایٹلس لیلی کی فلاور شاپ پہ پہنچ اسے اپنا نمبر دی دیتا ہے یہی سوچتے ہوئی کہ شاید رائیلی لیلی کو لے کر ابیوزیف ہے جس کے بعد کہ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ رائیلی کی سسٹر پریگنن تھی جس نے ایک بیبی کو جن دیا ہے جس جن سے خوش ہو کر رائیلی لیلی کو شادی کے لیے پروپوز کرتا ہے اور وہ دونوں شادی بھی کر لیتے ہیں جو شادی کافی سٹیبل اور اچھے سے چل تو رہی تھی لیکن رائیلی کے ہاتھ سے جب لیلی کا فون گر جاتا ہے تو اس میں سے اسی ایتلس کا نمبر ملتا ہے جسے چڑ وہ گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور وہی لیلی اسے روکنے کی کوشش اور اس وجہ سے لیلی سیڈیو سے گر جاتی ہے جسی خوش آتے ہی رائیلی بتاتا ہے کہ وہ گلتی سے سیڈیو سے گر گئی تھی لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہے جس کے بعد سب کچھ پھر سے نومل ہو جاتا ہے لیکن پھر سے ہم دیکھ پاتے ہیں کہ رائیلی لیلی کے پاس پہنچ اس کی چائنل ہوت ڈائیری کو نکال اس میں سے لیلی کے لکھے ہوئے کچھ پارٹس کو پڑتا ہے وہ جو اس کے ٹیٹو سے ریلیٹڈ ہے جو کنیکٹ دیفنیٹلی ایتلس سے کرتا ہے جس کارن وہ لیلی سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ ابھی بھی ایتلس سے پیار کرتی ہے یا نہیں جس کے جواب میں وہ صرف اسے یہی کہتی ہے کہ اسے پتا نہیں جس وجہ سے رائیلی تھوڑا اگرسیو ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے جسے روکنے کی کوشش لیلی کرتی ہے اور اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ سچ میں اسے پیار کرتا ہے تو وہ شانت ہو جائے ساتھ ہی لیلی بھی اسے پیار کرتی ہے تو وہ ایسا نہ کری لیکن رائیلی اس کی ایک نہیں سنتا اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جس وجہ سے وہ اسے جیسے تیسے خود پر سے ہٹاتی ہے اور اس گھر سے باہر نکل جاتی ہے جہاں جاتے ہوئے اسے یاد آتا ہے کہ ایکچل میں کھانا بناتے ہوئے جو رائیلی نے اسے گلتی سے تھپڑ مارا تھا وہ گلتی نہیں بلکہ اینگر تھا اور وہی سیم چیز اس نے اسے سیڈی سے گرہ کر کے کی تھی جسے اس نے ایکسیڈنٹ کا نام دی دیا جس وجہ سے وہ وہاں سے سیدھا ایٹلیس کے ہوتل آ پہنچتی ہے جو اسے ہوسپٹل نہیں جاتا ہے جہاں لیلی کو پتا چلتا ہے کہ وہ پریگنٹ ہے جسے وہ رائیلی سے چھپا کر رکھتی ہے اور ساتھ ہی کچھ سمیہ تک ایٹلیس کے ساتھ ہی رہتی ہے جس کے ساتھ ساتھ وہ رائیلی کی بہن سے بھی ملتی ہے اور رائیلی کے بہن اسے ان ساری چیزوں کے لیے معافی بھی مانگتی ہے لیکن ساتھ ہی ہم دیکھ پاتے ہیں کہ لیلی الائیسا سے ان کی چھوٹے بھائی کے بارے میں پوچھتی ہے جس کے موت بچپن میں ہی ہو گئی تھی تو الائیسا اسے بتاتی ہے کہ بچپن میں رائیلی اور ایمرسن کاؤ بوئی کا گیم کھیل رہے تھے اور ان کے فادر کے پاس ایک گن تھی جس کے جانکاری رائیلی کے پاس نہیں تھی اور گلتی سے اس نے اس گن کو ایمرل پر چلا دی اور جب تک وہ لوگ یہ ریلائس کر پاتی کہ وہ گن اصلی ہے یا نکلی تب تک ایمرل کی جان جا چکی تھی جس وجہ سے ہی رائیلی بچپن سے خود کو سبی سے دور رکھتا آیا ہے اور جب اس کی بہن نے دیکھا کہ وہ لیلی کے ساتھ کافی کمفرٹیبل ہے تو شاید اس کے ٹھیک ہونے کے یا پھر اس ٹراما سے نکلنے کے کوئی چانسس ہے پر اس کی یہ حرکتیں دیکھ اس کی بہن کو اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ معافی کے لائق نہیں اور وہ لیلی کو بھی اسے معاف کرنے سے منع کر دیتی ہے ساتھ ہی مووون کرنے کے لئے کہتی ہے لیکن ہم دیکھ پاتے ہیں کہ کہ ہی ہفتوں اور کہیں مہینوں تک رائیلی لیلی کو میسیجز کرتا رہتا ہے تاکہ وہ اس سے ملے اور اسے معاف کر دی پر لیلی اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیتی اور اس کے ساتھ ساتھ لیلی نے اپنی موم کو بھی سارے سیچوشن کے بارے میں بتا دیا ہے جو اسے اس ڈیسیجن میں سپورٹ کرتی ہے لیکن پھر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ کچھ مہینوں بعد لیلی رائیلی کو اپنی پریگننسی کے لاسٹ کچھ مہینوں میں ہیلپ کرنے کی اجازت دیتی ہے پر خود کو ایموشنلی اسے دسٹنس رکھتی ہے جبکہ رائیلی ابھی بھی اسے اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتا ہے پر لیلی اسے منع کر دیتی ہے پر اس کے بعد بھی رائیلی اس کی لیبر میں بھی ہیلپ کرتا ہے اور جیسے ہی ان کی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لیلی رائیلی کو بتاتی ہے کہ اس نے اس کا نام ایمورسن رکھا ہے جو سنکر رائیلی کافی ایموشنل ہو جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ گھر چلنے کے لیے کہتا ہے تاکہ وہ ساری چیزوں کو ٹھیک کر سکیں پر انفورچنٹلی لیلی کا یہ پلان نہیں کیونکہ وہ رائیلی کو ڈیورس کے لیے کہہ دیتی ہے جس کے لیے رائیلی پہلے تو اگری نہیں کرتا لیکن جیسے ہی لیلی اسے بتاتی ہے کہ وہ اپنی ڈاٹر کو رائیلی کے ساتھ بڑا نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی اس سینائریو سے گزری جیسے وہ بچپن سے گزرتی آئی ہے ساتھ ہی رائیلی کو کیسا لگے گا اگر لیلی اس کے اگریسیو بیہیور کے بارے میں اس کی بیٹی کو بتائے تو ساتھ ہی اگر رائیلی یہ ساری چیزیں اپنی بیٹی کے ساتھ نوٹس ہوتا ہوا دیکھیں تو وہ کیا کرے گا جس کے ڈیسیجن میں وہ اسے یہی کہتا ہے کہ وہ اسے چھوڑنے کے لیے کہہ دے گا جو چیز اب وہ لیلی کے ساتھ بھی کرتا ہے اور اسے گوڈ بائی کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے جاتے ہی ہم دیکھ پاتے ہیں کہ لیلی اس ہوپ میں ہے کہ اب ان لوگوں کی فیملی میں کوئی بھی ابیوس نہیں ہوگا جس کے لیے وہ اپنی ڈاکٹر کو یہ بھی کہتی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہی ختم ہوگی لیکن یہ چیزیں یہی تک ختم نہیں ہوئی بلکہ لیلی اپنے کاموں کو کنٹینیو کر رہی ہے اور ساتھ ہی اس کی بیٹی ایمی اب کافی بڑی ہو چکی ہے اور ایسے ہی اس کے ملاقات فرصی ایٹلس سے ہوتی ہے جس کے پاس پہنچ اسے کہتی ہے کہ وہ ریڈی ہے ایک نئی شروعات کرنے کے لیے وہ بھی ایٹلس کے ساتھ ویل تو بس اس ویڈیو میں اتنا ہی جزباری میں اب آپ سبی کی کیارہ بنتی ہے اسے لے کر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو ساتھی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کا لائک شیئر اور چینل کا سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا باقی میں ملوں گے آپ سے پھر کسی موویز یا سیریز کے ریکیپ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ موویس ٹاک مووی ایکسپینشن کے باقی ویڈیوز کو انجوائی کیجئے تل دین بائی